اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے امید کرتا ہوں سب ٹھیک ہوں گے سٹوڈنٹس آج آپ لوگوں کے لئے بہت بڑی خوشکبری لے کر آیا ہوں اور آپ لوگوں کو پتہ بھی چل گیا ہوگا کہ آپ لوگوں کے جو ریزالٹ کی ڈیٹ ہے ارانسٹ ہوگی اس کا افیشلی نوٹیفکیشن آپ لوگوں کو ملنے والا ہے اسی ویڈیو میں آپ لوگوں کو ساری ڈیٹائل بتاؤں گا کہ کیوں ہنسی پرموشن پرلیسی منظور ہوئی ہے کیا کیا شرائط ہیں ساری چیزیں آپ لوگوں کو اسی ویڈیو میں بتاؤں گا لیکن آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو کرنے سبسکرائب اور ساتھ میں دوبارہ دیں بیل آئیکن کو میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں اب پوری تفصیل بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کو گریس مارک دینے کیلئے ایک کبینہ پرموشن پالیسی بنائے گی تھی تو وہ پرموشن پالیسی کا انتظار تھا آپ لوگوں کا ریزالٹ سارا کا سارا کلیر ہے صرف اسی چیز کا انتظار تھا کہ وہ جو ہی سائن کریں گے تو آپ لوگوں کا ریزالٹ آناؤنس کر دیا جائے گا تو اب انہوں نے سائن کر دی ہیں اب آپ لوگوں کو جو ریزالٹ کی پرموشن پالیسی ہے وہ آپ کے ہمارے جو ہے نا وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں عثمان بزار تو ان کو بھیجوا دی گئی ہے اب اس میں کون کون سے بورڈز شامل ہیں وہ میں آپ کو پہلے بتا دوں اس میں بورڈز شامل ہیں فیصل آباد بورڈ لہور بورڈ ڈی جی خان بورڈ بہاولپور بورڈ ملتان بورڈ سرگودہ بورڈ ازاد کشمیر مطلب پنجاب کے جتنے بھی بورڈز ہیں یہ اس میں شامل ہیں اور ان بورڈز کا جو ریزالٹ ہے وہ اس کے اس کا جو ہے نا وزیر اعلیٰ نے بھی اس کا جو ہے نا آناؤنسمنٹ دے دی ہے اس نے وزیر اعلیٰ نے بھی اپنا احکامات جاری کر دیا کہ کب آپ لوگ جو ہے نا ریزالٹ جاری کر سکیں اجازت مل گئی ہے تو جوں ہی وزیر اعلیٰ کو بھیجا گیا اس سسٹم تو وزیر اعلیٰ نے سارا اس کو پڑھا اور اس کو دیکھا اور اس کو پڑھنے کے بعد اس نے محکمہ ہائر ایڈوکیشن کو اٹھالیس گھنٹوں میں ریزالٹ آناؤنس کرنے کی ڈیٹ جو ہے نا دے دی ہے تو اب انہوں نے جو ہے نا اپنی ڈیڈ لائن جو دی ہے اس ڈیڈ لائن میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم بھی سولہ اکتوبر سے پہلے پہلے جائے ریزالٹ ہم آناؤنس کر دیں گے ٹھیک ہے تو سولہ اکتوبر سے پہلے پہلے اس کا مطلب ہے آج شام تک آپ لوگوں کو نوٹیفکیشن مل جائے گا کہ کس ٹائم کس وقت کتنے بجے آپ کا ریزالٹ آناؤنس کر دیا جائے گا تو جو ہی آپ لوگوں کا نوٹیفکیشن آتا ہے تو سب سے پہلے میں اپنے چینل پر آپ لوگوں کو دکھا دوں گا اور اس کے ساتھ ساتھ ہی آپ لوگوں کو یہ بھی خوشکبری دیتا چلوں کہ آپ لوگوں کا ریزالٹ ہے مجھے جو مجھے لگ رہا ہے پندرہ تاریخ کو آپ لوگوں کا ریزالٹ آناؤنس کر دیا جائے گا اور اس کے ایک دن بعد شاید میٹر کا ریزالٹ آناؤنس کر دیا جائے یا جو ہے نا کل ہی آپ آج شام تک یہ نوٹیفکیشن میں ہی بتا دیا جائے گا کہ آپ تو شاید کل چودہ تاریخ کو ہی آپ کا ریزالٹ آناؤنس کر دیا جائے ٹھیک ہے تو یہ آپ سٹوڈنٹس کے لئے بہت ہی بڑی خوشکبری ہے آپ لوگ جنر ریزالٹ کے حوالے سے بہت ہی زیادہ پریشان تھے تو اب آپ لوگوں کو پریشان ہونے کے ضرورت نہیں ہے آپ تو آپ لوگوں کے سارے سامنے جو ہے نا سارا فیصلہ کلیئر ہو چکے ہیں اب آپ لوگ جاست صرف انتظار کریں آج کے نوٹیفکیشن کا جو بھی نوٹیفکیشن آتا ہے تو سب سے پہلے میں اپنے چینل پر آپ لوگ کو دکھا دوں گا آپ لوگوں سے سب بھی صرف ایک چھوٹی سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل لائکن دبا دیجئے تو ملتے ہیں انگلے ویڈیو میں فیلحال کے لئے اللہ حافظ